سلام علیکم میں اورنگا باز سے بولا میرا نام علیہ السلام میرا سوال ہے کہ پتی پتنی کوئی ایک نماز نہ پڑھے ایک پڑھے تو کیا نکاح ٹوڑ جاتا ہے یہ اورنگا باز سے ہمارے ایک بھائی صاحب سوال کر رہے ہیں ان کا پوچھنا ہے کہ پتی اور پتنی ان دونوں میں سے کوئی ایک آدمی نماز نہ پڑھے تو کیا نکاح ٹوڑ جاتا ہے تو دیکھیں یہ مسئلہ مختلفی ہے میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ اس مسئلے میں اختلاف ہے امت کے علماء میں بہت سارے علماء ایسے ہیں جن کا یہ فتوہ ہے کہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے نماز کا تاریخ ہے تو مسلمان نہیں ہے وہ کافر ہے خاص طور سے فقعہ حنابلہ ہمبلی مسلک کے جو علماء ہیں خاص طور سے ان کا یہ فتوہ بہت زیادہ ملتا ہے کہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھے گا تو وہ کافر ہے وہ پوری طرح سے کافر ہے وہ اور کافر ہونے کے بعد سانی کی ٹائٹل دینے کی بات نہیں ہے کہ بطور سزا اور بطور ترہیب اس کو کافر کہا جا رہا بلکہ باقعدہ وہ اصلی اور ریل کا کافر مانتے ہیں اس کو اور اس کے بعد یہ بھی کہتے ہیں کہ ایسا شخص اگر مر گیا اس کی نماز جنازہ نہیں مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن نہیں کیا جائے گا اور اس کے باپ سے ویراست بھی اس کو نہیں ملے گی کیونکہ وہ کافر ہے اور اگر یہ مال چھوڑ کے مر رہا ہے اور اس کے بیٹی مسلمان ہے تو ان کو بھی ویراست نہیں ملے گی کیونکہ یہ کافر ہو چکا ہے یہ اگر زبا کرے گا تو اس کا زبیہ بھی حلال نہیں یعنی پوری طرح سے کافر مانتے ہیں تو یہ ایک امت کے علماء کی یہ ایک رائے ہے کہ اگر کوئی نماز نہیں پڑتا وہ کافر ہو گیا وہ کافر ہو گیا تو پوری طرح سے وہ کافر ہو چکا تو جس طرح سے کافروں کا معاملہ ہوتا ایسے اس کے ساتھ بھی معاملہ ہوگا اور اس بنا پر اس کا نکاح ٹوڑ جائے گا جیسے میاں بیو میں اگر کوئی شخص مرتد ہو جائے اسلام چھوڑ دے تو نکاح نہیں رہے گا ان کا تو ایسے ہی جو نماز کوئی چھوڑ دے نہیں پڑتا ہے تو پھر وہ بھی مرتد یعنی کافر ہو جائے گا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا یہ بعض علماء کی خاصت سے فقہ حملی کے فقہ کی عیمہ کی علماء کی رائے ہے اور یہ قابل احترام رائے ہے اس کی قدر کرنا چاہیے اور ان علماء کی فتاہوں کے سامنے آدمی کو خوب محسوس کرنا چاہیے کہ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو ان کی بات ٹھیک ہو اور اتنا بڑا خطرہ ہو لیکن دوسری طرف ہے بہت سارے علماء ایمہ ایسے بھی ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ نماز چھوڑنا یقیناً بہت بڑا گناہ ہے بہت بڑا جرم ہے لیکن اس سے آدمی کافر نہیں ہوگا تو کافر نہیں ہوگا تو ضائع سی بات ہے کہ اس کا نکاح بھی باقی ہے نکاح نہیں ٹوٹے گا آپ نے ہمارے پاس سوال بھیجا ہے تو ہماری راہ تو یہ ہے کہ ایسا آدمی کافر نہیں ہوگا اس لئے نکاح باقی رہے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ امت کے بہت بڑے بڑے علماء نے یہ بھی فتوہ دیا ہے کہ ایسا شخص کافر ہے اور نکاح ٹوٹ جاتا ہے اس لئے آدمی کو احتیاط کرنا چاہیے دوسری طرف علماء کی یہ راہ ہے کہ نکاح نہیں ٹوٹے گا ہماری راہ بھی وہی ہے ہم بھی اسی بات کو ٹھیک مانتے ہیں کہ وہ کافر نہیں ہو جائے گا مسلمان ہی رہے گا لیکن بہت بڑا گناہ ہے وہ جہنم میں جا سکتا ہے اس کو دیکھیں مسلمان ماننے کا یہ مطلب نہیں ہے جی وہ کوئی گلتی ہی نہیں کر رہا بہت بڑی گلتی ہے جو نماز چھوڑ رہا بہت بڑی گلتی ہے اور اس گلتی کی پاداش میں وہ ڈائریکٹ جہنم میں بھی جا سکتا ہے یہ اور بات ہے کہ اگر وہ موحید ہے تو بعد بھی اس کو جہنم سے نکال کی جنت میں لائے جائے لیکن وہ جہنم میں بھی اس کی ویسے جا سکتا ہے تو یہ ایک دوسری راہ ہے کہ وہ مسلمان ہے اور ہم اسی راہ کو بہتر سمجھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب کو غور و فکر کرنا چاہئے کہ بہرحال یہ علماء کا اختلاف ہماری بات غلط بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ان علماء کی بات صحیح ہو جو یہ کہتے ہیں کہ بے نمازی کافر ہیں ہو سکتا ہے ان کی بات صحیح ہو بلکہ حادیث کے جو ظاہری الفاظ ہیں یہ زیادہ انہی کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں کیونکہ اللہ کی نمس نے بہت ہی کلیر الفاظ میں کہا ہے کہ منطرق صلات و متعمیدن فقد کافرہ جہارہ جیسا ہی مسلمان قرآن کی جو روایت ہے کہ ایک مومن اور ایک مشرک یعنی کفر اور شرک کے بیچ میں جو دیوار ہے وہ نماز ہے دیوار کسی نے ڈھا دی تو پھر وہ شرک میں چلا گیا تو جو بظاہر حدیث کے الفاظ ہیں وہ ان لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں لیکن دوسرے طرف کے علماء کہتے ہیں کہ یہ وعید کے لئے ہے ترہیب کے لئے الفاظ استعمال کیا گیا ہیں حقیقت مراد نہیں ہے تو کچھ بھی مسئلہ ہو جب امت کے ایک طبقے کی یہ رائے ہے کہ ایسا آدمی کافر ہو جائے گا تو اس مسئلے کو سیریس لینا چاہیے اور یہ مسئلہ خطرناک ہو جاتا ہے اس لئے نماز نہیں شوڑنا چاہیے نماز کی پابندی کرنی چاہیے میاں بیوے میں اگر کوئی ایک نماز کا پابند نہیں دوسرا پابند ہے تو اسے پوری کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے ساتھی کو بھی نمازی بنا ڈالے اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق دے امیدے کے آپ کو جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں آئی پلس ٹی ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں